انتظامیہ کی شفافیت میں نوجوانوں کا رول ناظرین اس موضوع کے تحت آج ڈگری کالیج بانڈی پورا میں جمہو کشمیر پولیس کے اشتراک سے یک روزہ سمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں کالیج میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات، اساتذہ اور دیگر زیہر شخصیات نے شرکت کی سمینار میں ریٹائر چیف جسٹس بشیر احمد کرمانی نے بطور مہمان خصوصی کے شرکت کی سمینار سے کالیج کے پرنسپل ایج جی مصطفیہ، وائس پرنسپل ڈاکٹر کانسر پروین، پروفیسر جی ایم لون، پروفیسر اسماعی لاشنا، جسٹس بشیر احمد کرمانی کے علاوہ دیگر شرکہ نے خطاب کیا سمینار سے خطاب کے دوران کالیج کی وائس پرنسپل ڈاکٹر کانسر پروین نے کہا کہ نوجوان طبقہ سماج کا ایک اہم حصہ ہے اور سماج میں مختلف قسم کی برائیوں کو روکنے میں نوجوان اپنا ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سماجی برائیوں کے کلہ کمہ کرنے میں اپنا برپور تعاون پیش کریں ناظرین کالیج کے پرنسپل ایج جی مصطفیٰ نے اپنے خطاب کے دوران احسابی کمیشن اور آر ٹی اے کے حوالے سے حاضرین کو مکمل جانکاری دی ساتھی انہوں نے آر ٹی اے کو مصبت انداز میں استعمال کرنے پر زور دیا ان کا کہنا تھا کہ چند زمین فروش لوگ ان قوانین کو اپنے ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ان قوانین کی آرڈ میں منمانے ڈنگ سے اپنے حکیر مقاصد پورا کرتے ہیں ناظرین ریٹر چیپ جسٹس بشیر احمد کرمانی نے اپنے خطاب کے دوران نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ آج کل کے نوجوان کن مشکلات اور مسائب کا شکار ہیں اور ان حالات میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کرمانی نے کہا کہ موجودہ حالات میں جبکہ سماج کے کسی بھی شعبے میں شفایفیت نہیں ہے ایک نوجوان ہی امید کی کرن ہے جو ہماری سماج کو اس دلدل سے باہر نکالنے میں مددکار ثابت ہو سکتے ہیں جسٹس کرمانی نے کہا کہ حال ہی میں یہ بات سامنے آئی کہ آلہ عدالتوں میں تقریباً تیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو اپنا کام کاج صاف شفاپ طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہیں اور ایسے میں کسی اور طبقے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سماجی اور انتظامی برائیوں کے روک تھام کے لیے اپنا مصبت رول ادا کریں اس سے پہلے سمینار سے کئی مقررین نے اپنے خطاب کے دوران انتظامیہ خاص کر پولیس میں موجود گیر شفافیت کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا